اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ بلکل ہکٹاک ہوں گے ہماری ویڈیو ہے وہ اسپیشلی گلز کے لئے ہے اسے بوائز بھی اسے یوز کر سکتے ہیں جن کے بال کم ہے یہ بسیکلی ہے ہم آج بنانے جا رہے ہیں آئل لمبے بالوں کے لئے ہیں میرے بالوں سے کافی لمبے ہیں اور میرے ان بالوں کا راج جو ہے یہ آئل ہی ہے یہ مجھے ایک دو سال ہواں سے یوز کرتے ہوئے اور مجھے بہت ہی زیادہ کلیر ریزلٹ سے ملا ہے میری بیٹی کی بالوں کی گروہ تھی وہ بہت کم تھی اور اس کے گنجا پن تھا جیسے ہی میں اس کو اپلائی کیا اور اس کے بالماشرل سے بہت گھنے اور بہت جلدے لمبے ہو رہے ہیں میں نے جن کو بھی ریکمنٹ کیا ہے انہوں نے اس آئل کو یوز کیا ہے تو انہوں نے دیکھا ہے کہ بہت اچھا اور بہت جلدی ریزلٹ جن کو ہیر فال کو پروبلم ہوتا ہے ڈینڈریف کو پروبلم ہوتا ہے بالوں کے اندر روکھا پہنا جاتا ہے بال دو مو میں ہو جاتے ہیں اور بال گرنے لگ جاتے ہیں جیسا جو بھی بالوں کا ایشو ہے اور بال جیسے فرنٹ کا جو ایریا ہوتے وہاں سے بال کم ہو جاتے ہیں اسپیشلی گلز کے کیونکہ انہوں نے اپنے بالوں کو سٹریٹ کر لیا آئرن کرتے ہیں اس لئے بالوں کو ہیر فال پروبلم ہوتا ہے تو آپ لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں آپ لوگوں کو اس آئل کو بنانا ہے اس کے بعد آپ لوگ خود دیکھیں گے کہ آپ لوگوں کی بالوں کی گروہ وہ بہت جلدی بہت ہی جلدی لمبہ ہونا شروع جاتے ہیں بال تو میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں اس میں آپ لوگوں کی ان چیزوں کی ضرورت ہے یہ بیسیکلی میں نے دو بوٹل منگوائی ہیں کوکونا ٹوائل کی یہ مجھے ایک بوٹل ہے یہ 150 کی ملی ہے آپ لوگوں نے کسی بھی کوسمیٹک دکان سے نہیں لینا یہ بیسیکلی کہتے ہیں کوئلو کہتے ہیں جو اوائل بناتے ہیں ان سے جا کے لینا وہ آپ کو خالص تیل دیں گے میں نے اس خالص تیل نکلوایا ہے یہ دو بوٹل جو ہیں میں نے کوکونا ٹوائل کیلئی ہے میں نے کیسٹر اوائل کیلئی ہے یہ بہت جلدی بالوں کی گروہت کرتا ہے کیسٹر اوائل کیلئی ہے میں آپ کو نیکس ویڈیو میں دکھا ہوں گی یہ آئی لیشیز کیلئی ہے یہ بہت اچھا ہے اس کے بعد دو میں نے میڈیم سائپ کے پیاز لیا ہے اور یہ دو فل سٹک لمبی ایلوویرا جیل ایلوویرا کیلئی ہے اگر میں ایک بوٹل بناتی تو میں اس کی ساتھ ایک بوٹل ایک کنیا ایک ایلویرا جیل اور حاف کیسٹر اوائل لیتی ہیں لیکن ابھی مجھے کیونکہ جلدی ختم ہو جاتا ہے یہ میری بیٹی کو بہت لگاتی ہوں خود بھی لگاتی ہوں میری سسٹرز بھی لگاتی ہیں ابھی ان کا بھی میں نے اچھا بنا کر رکھنا ہے سو کرنا آپ لوگ نے کیا کیا کرنا ہے ایک آپ لوگ کے بعد جو بھی گھر میں تھوڑا ویسٹ ٹائپ کا پین پڑا ہو جیسے کہ یہ ہے اس میں ہم لوگ آئل بنا دیتے ہیں تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ان تینوں آئل کو ایک ہی ٹائم کے اندر اس پین میں ڈال دیا اس کے بعد اس انین کو چھو 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 سلائسز کاٹ لینا ہے اور جو ایلو ویرا جیل ہے اس کی آپ نے کچھ نہیں کرنا صرف اس کا یہ والا ایریہ ہے اور یہ والا ایریہ ہے اس کو آپ نے اس کی سکین جو ہے کارٹ دینا ہی اور فرنٹ سے اور در سے کٹ کرتی ہوں اس کے بعد پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے فردر آگے کیا کرنا ہے دیکھئے جی ہمارے آئل جو ہیں یہاں تک پہنچے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر ہلکلکسی جھاگ ہے یہ بیسیکلی ایلو ویرا جیل جو ہے یہ اس کا اثر نکل نکل کے آرہا ہے باہر اب ہم اس کو کچھ نہیں کریں گے صرف ہم اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیں گے کہ بھئی آپ اکیلے ہی اس آگ میں جلو اور ذرا اپنا اثر چہرہ ہمیں دکھاؤ گا تھوڑ تھوڑ دیر بعد ہم اس کو اس طرح سے ہلائیں گے تاکہ اچھے سے یہ جو ہے مکس اپ ہوتا رہے ہیں اب اس کو یہ دیکھیں ہلکی ہلکی اس کے اندر بابس بننا شروع ہو گئے آگا آپ نے بلکل لو رکھنے ہیں اور تاکہ اچھے سے پک جائے یہ دیکھیں آپ کو یہ نظر آرہے ہیں سائیڈ پہ سائیڈ پہ نظر آرہا ہے سارا ایلو ویرا اندر سے نکل رہا ہے اس کا اثر پروپرلی ایل میں سوری چلا جائے گا انیان کا اثر چلا جائے گا اور جس سے آپ کی بالوں کی جو گروت ہے وہ بہت ہی زیادہ اچھی ہوگی آپ ترس کر کے دیکھیں ایک دفعہ ایل بنا کر دیکھیں اور اس کو اپنے بالوں میں اپلائے کریں آپ لوگوں نے اپلائے کیسے کرنا ہے جب بھی آپ نے نہانا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ جو ہے ایلو ویرا کا دیکھیں یہ سکڑتا سکڑتا جا رہا ہے جیسے اس کا رس نکلتا جائے گا یہ سکڑتا جائے گا یہ سکڑتا جائے گا دیکھیں یہ پیاس کا کلر بھی ہلکا ہلکا براون ہونے لگا ہے بس آپ نے یہی رکھنا ہے کہ ہلکی آنچ اس کے رکھنی ہے اور اس کو کر لیے پیاز ہمارے پیاز جل چکی ہیں اور یہ جو ایلو ویرا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا سارا اثر ختم ہو گیا ہے ایسے کریلوں کی طرح کرنچی کرنچی سی ہو گئی ہے دیکھیں دیکھیں اب ہم کیا کریں گے یہ جو ایلو ویرا کی ہے نا یہ ان کو در اچھے سے پیاز کر لیں گے تو یہ ہوگا کہ تھوڑا بوت اگر ان کا اثر ہے تو وہ بھی نہیں کر جائے اچھے سے اب ہم چولا کر دیتے ہیں بن اور اس کو تھنڈا ہونے دیتے ہیں تھنڈا ہونے کے بعد آپ نے کسی بھی کپڑے سے بیشے تو آپ اسے سٹینر سے بھی کر سکتے ہیں سسٹین کر سکتے ہیں لیکن کپڑ سے یہ ہے کہ آپ جب تھنڈا ہونے کے لئے تو اس کو تھنڈا ہونے کے لئے پرس کریں گے جب اچھے سے اس کو کریں گے تو اس کے اندر جتنا بھی اثر ہے وہ سارا نکل جائے گا گرم بہت زیادہ اس لئے گلتی سے گرم گرم آئل کو ہاتھ مت لگائی گیا اس کو ہم تھنڈا ہونے کے لئے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں جی میں نے اس طرح سے کپڑے کے اندر پیلے میں نے اس کا اس کا یوز کر کے اس میں آئل ڈال دیا ہے اب یہ گرم ہے اس کے بعد میں اسے اس والی بوٹل میں ڈال لوں گے اور اسے اپنے بالوں میں لگاؤں گی جب بھی میں نے تھرنا ہے واش کرنے اپنے بار یا رات کو لگا کے سو گئی آپ اس آئل کو ضرور بنایے گا اور اپنے گرتے ہوئے بالوں کو روکھے بالوں کے لئے دنجے پن کے لئے ہر طرح کے بالوں کا جو بھی مسئلہ ہے اس کے لئے یہ بہت 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 اچھا ہے تو آپ لوگ ضرور بنایے گا اور مجھے اپنے ڈیوز ضرور بتائیے گا کہ کیسا لگا آپ لوگ کو آپ لوگ کی اوپر کیار حضرت آپ لوگ دیکھیں گے کہ آپ لوگ دو سے تین ہفتوں میں ہی اچھا حضرت آپ کو ملنے لگ جائے گا چلیں چیلی ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ بابا اپنا کیار رکھئے گا ٹک کیئر اللہ حافظ موسیقی 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 جاندہ نے پوچھا تاروں سے سب سے پیارا کون ہے سب سے پوچھا تاروں سے پیارا کون ہے سب 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 سے پیارا کون ہے موسیقی 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 موسیقی